جس طرح سے یہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کے فوائد بتا رہے تھے آپ کو بھی نظر آ رہے بھی نظر آ رہے ہیں یہ فوائل کیا بات ہے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی یہ منطق تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو ان کی سمجھ میں آئی ہے کیا کمال کی منطق ہے پھر تو آپ جو ہے اپنا ڈالر کی قیمت دو سو روپے کر دیں اس لیے کہ پھر آپ کو آپ ایک لاکھ ڈالر لیں گے تو وہ پھر آپ کو جو ہے بیس لاکھ روپے ملیں گے اور پھر بیس لاکھ روپے میں چونکہ مہنگائی تو وہ نہیں لیے نا اس سے فرق تو پڑھ نہیں رہا ہے آپ کو نہ سبزی آپ کی مہنگی ہوئی نہ آپ کا آٹا مہنگا ہوا نہ آپ کے کپڑے مہنگے ہوئے نہ آپ کا پیٹرول مہنگا ہوا نہ آپ کا ڈیزل مہنگا ہوا نہ آپ کی کارلیونگ کاسٹ مہنگی ہوئی نہ آپ کی تنخائیں کم ہوئی ہیں نہ آپ کی ان تنخاؤں میں آپ کو جو ہے نہ کوئی بیرزگار ہوا نہ کسی کا مسئلہ ہوا ہے پیسے بڑھ جائیں گے بیس کروڑ کیا مطلب ہے وہ تو عربوں میں معاملہ چلا جائے گا ایک کروڑ کا ایک عرب ہو جائے گا اگر ایک سو تھا تو آپ کا اگر دو ہو جائے گا تو دو سو عرب دو عرب روپے ہو جائیں گے پاکستان کی جیب میں جب جانا ہوگا تو پھر اسی حساب سے اور اس پر انٹریسٹ بھی لگا ہوگا لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو ڈالر پچھتر روپے کا بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے حساب ہو جائے ہیں یہ جس طرح سے اکنومی چلا رہے ہیں جس طرح سے یہی لوگ اگر یہ اکنومی چلانا ہے انہوں نے اگر اسی طرح سے چلانی ہے تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے ڈالر اگر پچھتر کا ہو جائے تو یہ پاکستان کے نہیں یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا موجزہ ہوگا اگر ڈالر انہی حالات میں انہی لوگوں کے ہاتھوں سے اگر ڈالر یہ ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ سے اگر واپس جو ہے وہ پچھتر روپے پر جاتا ہے تو پھر دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بلکل کچھ ہو سکتا ہے پھر مجھے اگلے تین سو سال تک زندہ رہنے کے گارنٹی بھی مل سکتی ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے اگر یہ ہو سکتا ہے اچھا لگائی صاحب انہوں نے فروری دو ہزار بیس کی ڈیڈ لائن دی ہے بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی یعنی تین ماہ بعد آپ کو لگتا ہے تین ماہ بعد مکمل ہو جائے گا آپ خود دیکھ لیں ایک تو یہ کہ یہی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ پچاسی فیصد کام ہوا ہے یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا جو آپ نے اتنے سال لگا دیئے ہیں پچاسی فیصد تک پہنچنے میں تو اگلے پندرہ تک پہنچنے میں آپ کو کتنی صدیاں لگیں گی یہ تو یہ کئی اور ڈیٹیں آئیں گی ابھی تک اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سکنڈل ہوگا بی آر ٹی سکنڈل لیکن نیپ خاموش رہے گی ایت صاحبی دارے خاموش رہیں گے سارے کے سارے مہت سب چپ کر کے بیٹھیں گے جہاں جہاں بھی ایت صاحب ہو سکتا ہے چونکہ یہ راج دولارے ہیں نا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے